وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی پور اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھی اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجڑیاں پوشیدہ تھی وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی وہ سام سے بھی زیادہ زہریلی تھی اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی پور اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھی اور اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیدہ کی ہنگاموں بری داستانِ عجیب دید بان میرا اور چندر مہن کا جسم دھیرے دھیرے نیچے اترنے لگا اور پھر اس میں مجھے سیدھا کھڑا کر دیا اور جہاں وہ مجھے لے کر اترا تھا وہاں سے چبوترہ قریب ہی تھا چبوترے کی ایک سیڈی پر مجھے وہ دھو دھاری تلوار رکھی نظر آئی جسے چندر مہن قویتہ کی گردن کاتنے والا تھا اور میں نے جھپڑ کر وہ تلوار اٹھا لی چندر مہن اچھل کر ایک دم پیچھے ہٹ گیا اور بولا تلوار پھینک دے ہاں سے مابلہ اور میں نے انکار میں سر ہلایا اور بولنے سے تو میں پہلے ہی کاثر ہو چکی تھی تو کیوں یہ چاہتی ہے کہ میں تیرے ہاتھوں کو بھی پتھر بنا دوں اس نے میرے دھمکی دی اور چندر مہن کی دھمکی کا کوئی اثر قبول کیے بغیر میں نے تلوار بلند کی اور اس پر جھپٹ پڑی اور وہ ایک بار پھر فضاء میں بلند ہو گیا اب وہ میری دسترس سے دور تھا کچھ سوچ کر میں نے مقصود انداز میں اچانک تلوار اس کی طرف پھینکی اور اگر چندر مہن کی جگہ کوئی اور ہوتا تو تلوار کے ایک مقصود سوار سے بچنا پاہتا وہ انتہائی تیزی کے ساتھ نیچے آ گیا اور پھر اس نے مجھے سملنے کا موقع نہیں دیا اور اس نے میری کلائی پکڑ لے تھی اور کلائی پر اس کے ہاتھ کے گرفت بہت سخت تھی چل اس نے جھڑکا دیا اور تو نے بہت اچھل کود کر لی اور وہ مجھے گسیڑتا ہوا حال کے دروازے کے طرف چال دیا کیونکہ میں آگے نہ بڑھنے کے لیے مسلسل زور آزمائی کر رہی تھی اچھا پھر تو اس طرح تو چلے گی اور اچانک اس نے جھک کر مجھے اٹھا لیا اور یوں بھی نکاہت کے سبب اب میری قوت مدافع دم توڑ چکی تھی چندر مہن مجھے اٹھائے ہوئے حال سے نکلا اور پھر درمیانی راستے سے گزر کر سیڑھیوں پر چڑھنے کے بعد رہداری میں آ گیا اور ذرا ہی دیر کے بعد وہ رہداری سے گزرتا ہوا باغ میں پہنچ گیا اور وہ مجھے لیے ایک کانج کی طرف بڑھ رہا تھا اور اسی کانج سے مجھے ایک آشنا اور نسوانی آواز سنائی دی نہیں میں نے ایک بار تیری بات مان تو لی اور مجھے تیرے پاس بہت دیر ہو گئی ہے اور کہیں بڑے مہراج کو خبر نہ ہو جائے اور جواب میں ایک اجنبی مردانہ آواز ابری بڑے مہراج سے نہ ڈر انہیں پتہ نہیں چلے گا اور کیا تو بھول گئی کہ میرا نام گوپال ہے اور گوپال کے پاس بھی بہت بڑی شکتی ہے گوپال اور اچانک چندر مہن پوری قوت سے چیک اٹھا چھوڑ چھوڑ دے مجھے اور بڑے مہراج آ گئے نسوانی آواز پھر آئی اور یہ آواز رادہ کی تھی اچھا تو جا میں دیکھتا ہوں اور بڑے مہراج مجھے کیوں پکار رہے ہیں اور میں نے پور سکون مردانہ آواز سنی قویتہ نے مجھ سے اسی کا ذکر کیا تھا کہ وہ بڑے مہراج کا خاص چیلہ گوپال تھا جو دن کے وقت آشرم کے درسدر دروازے پر پہرہ دیتا تھا اور چندر مہن کے وہاں خلافے توقع آمد سے وہ بالکل نہیں گھبرایا اور اس کی پور سکون آواز اس کا ثبوت تھی حالانکہ میرے خیال میں اس وقت وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا چند ہی لمحے بعد میں نے کانجس سے ایک شکست کو باہر آتے دیکھا اور اس کے اور بڑے مہراج کے حلیے میں زیادہ فرق نہیں تھا البتہ بڑے مہراج سے اس کی عمر کچھ کم لگتی تھی اور جسم بھی گٹھیلا تھا وہ بڑے مہراج کے سامنے پہنچ کر جھکا اور دونوں ہاتھ جور کر کھڑا ہو گیا اور معلوم نہیں کیوں مجھے اس کا چہرہ کچھ دیکھا دیکھا سا لگا تو یہاں کیا کر رہا تھا اور چندر مہراج نے سکت لیجے میں اس سے جواب طلبی کی وہی بڑے مہراج جو آپ یہاں کرنے آئے ہیں اور میں بھی تو آخر آپ ہی کا چیلہ ہوں اور یہ کہتے ہوئے گوپال کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہت ناچ رہی تھی اور آپ کی طرح سندر ناریوں سے بھوک کا ارمان تو مجھے بھی رہتا ہے اور آپ کو اس کی خبر ہے ہاں مجھے خبر ہے اور میں نے اسی لیے تجھے یہ آگیا دی تھی کہ تو کسی بھی استری یا ناری کو آشرم میں بھوگ گرنے کو اٹھا کر لا سکتا ہے میں جانتا ہوں کہ تو ایسا کرتا بھی رہا ہے لیکن میں نے رادہ اور قویتہ کے لیے توڑ سے سختی سے منع کر دیا تھا کہ ان سے بھوگ نہیں کرے گا پر تو نے رادہ سے بھوکیوں کیا اور اس طرح تو نے میرے آدیش کو نہیں ٹھکرا دیا غلط بات نہ کریں بڑے بڑے مہراج گوپال کے آواز میں تیزی آگئی آپ کا آدیش یہ تھا کہ میں سویم ابھی انہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا تو میں نے آپ کے آدیش کا پالن کیا اور میں رادہ کے پاس نہیں گیا تھا بلکہ وہ خود میرے پاس آئی تھی لفظی ہیرہ پھیری سے تو پاپ کو پن نہیں بنا سکتا ابھی کچھ ہی دن پہلے تو میں نے تنہی پر ایک اپکار کیا تھا کیا میں نے تیرے کہنے پر تجھے چمپا کے ساتھ سم بھوکی انومتی نہیں دی تھی اور کیا وہ تیرے لیے کافی نہیں تھی تھی بڑے مہراج پر اب نہیں اس کا شریر تو اب داگدار ہو چکا ہے اور اس سے ہٹ کر ایک بات میں آج تک نہیں سمجھ پایا بڑے مہراج کے میری ایک عمر کی سیوہ کا یہی پھل ہے کہ میرے حصے میں وہی آئے جس سے آپ کا جی بھر جائے گوپال تیرے موں سے مجھے دودھرہ کی بغاوت کی بو آ رہی ہے اور تو باغی بن کر تو سکھ نہیں پائے گا اور پھر وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو گھوٹے رہے اور مجھے یوں لگا جیسے دو درندے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں اچانک بڑے مہراج مجھے کھڑا کر دیا اور میں ایک طرف ہو گئی اور اسی لمحے مجھے یوں لگا جیسے میرے اکڑے اکڑے ہوئے جبرے ڈھیلے پڑ گئے ہوں تو اپنے کمرے میں جا مابلہ بڑے مہراج نے مر سے کہا اور مجھے ذرہ سے نمٹنے دے تیرا بندہ ہوا موں میں نے کھول دیا نہیں میں نے انکار کر دیا میں تجھے تیرے ہی ایک چیلے کے ہاتھوں ظلیل ہوتے دیکھوں گی اور شبو کو تُو سادش کر کے تُو نے میرے ہاتھوں مروا دیا تھا وہ تیرا فریب کھا گیا تھا مگر گوپال مجھے ایسا نہیں لگتا اور یقیناً یہ تیری ناک میں نکیل ڈال سکتا ہے کیا بڑے مہراج اور یہ سندری کیا کر رہی ہے اور میرے چھوٹے بھائی شبو کو آپ نے مروایا تھا اور مجھے تو آپ نے کچھ اور ہی بتایا تھا یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے گوپال تو اس کی باتوں میں نہ آ اور بڑے مہراج کے لہجے میں کچھ نرمی آ گئی اور یہ ہم دونوں کو لڑانا چاہتی ہے میں اب جان چکی تھی کہ مجھے گوپال کا چہرہ کیوں دیکھا دیکھا سا لگا شبو اور اس کے چہرے میں کس قدر شباہ تھی گوپال چمپا بھی اس کی قتل کی سادش میں شریک تھی اور تم اگر اس کی دبان کھلوا سکو تو تمہیں خود سب کچھ معلوم ہو جائے گا میں پھر بول اٹھی اور میں اس موقع سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی اگر دو شیطان ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے تو یہ میرے حق میں ہی بہتر تھا کہیں تمہارا نام معبلہ تو نہیں اور بڑے مہراج جس کا سودا بددیشی سرکار سے کیا ہے اور گوپال مجھ سے مخاطب ہوا ہاں میرا نام معبلہ ہے گوپال یہ تجھے فریب دے رہی ہے اور تیرے بھائی کو اسی نے قتل کیا ہے چندر مہن درمیان میں بول اٹھا اس سناری نے آپ کے کہنے کے مطابق میرے بھائی شمبو کو موت کے گھاٹ اتارا تو کیا اسی لیے آپ اسے اپنے گلے کا ہار بنائے ہوئے تھے بڑے مہراج زیادہ مکت کانڈ نہ بن گوپال اور تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تم میری نظروں سے اس سمیں دور ہو جا اب اس طرح خالی ہاتھوں نہیں جاؤں گا بڑے مہراج یا تو آپ اس سناری معبلہ کو میرے حوالے کر دیں یا پھر رادہ اور قویتہ کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور بڑے مہراج چندر مہن سے گوپال کا یہ مطالبہ میرے نظریک اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ اس نے چاہے چندر مہن کی خدمت کر کے ہی شیطانی قوتیں حاصل کی ہوں مگر چندر مہن سے ٹکرانے کا حاصلہ اس میں تھا اور میں نے چندر مہن کے چہرے پر پہلے شدید گسے کے اثار دیکھے اور پھر جیسے اس نے خود کو پرقابو پا لیا اس کے چہرے سے اب تذب زب جھلک رہا تھا اور چند لموں کی خاموشی کے بعد جب وہ بولا تو یہ تذب زب کی ختم ہو چکا تھا اور وہ کہہ رہا تھا گوپال آج تک تُو نے مجھ سے جو کچھ مانگا وہ میں تجھے دیتا رہا ہوں لیکن اسے تُو اپنی آخری مانگ سمجھنا اور آج کے بعد سے تیرے لئے میرے آشرم کے دوارے بند ہو جائیں گے جو پھر کبھی نہیں کھلیں گے رادہ اور قویتہ کو تجھے اپنے آشرم سے لے جانے کی آگیا دیتا ہوں دھنے وعد مہراج لیکن میرا ایک کرد آپ پر پھر باقی رہے گا اور جیون رہا تو وہ کرد وصول کرنے پھر ضرور آوں گا کیسا کرد تُو کیا بکواس کر رہا ہے چندر مہن کو پھر گسا گیا اور یہ میں سمیں آنے پر ہی بتاؤں گا آپ کی انومتی سے اب میں چلتا ہوں اور گوپال یہ کہہ کر کانج کی طرف دیکھا اور بولا رادہ مجھے معلوم ہے کہ تُو ابھی یہیں چھپی ہوئی ہے باہر آجا اور قویتہ کو بلا کر لیا اور بڑے مہراج سے نہ ڈر کہ میں یہاں موجود ہوں رادہ کانج سے نکل آئی اور اس کی حالت دے کر بخوبی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ کچھ دیر پہلے وہ کس عالم میں ہوگی اور اسے قطعی نظر مجھے جو غیر معمولی بات محسوس ہوئی وہ رادہ کے چہرے پر اڑنے والی ہوائیاں تھی میں حیران تھی کہ جب گوپال نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا تو وہ اتنی خوف ادھا کیوں تھی اور رادہ جب قویتہ کو بلانے چلی گئی تو میں سوچنے لگی قویتہ کو میں نے ایک شیطان سے نجات دلائی تو وہ دوسرے شیطان کے ہتھے چڑ گئی اور میری نزدیک یہ اچھا نہیں ہوا تھا خلاف توقع رادہ جلد ہی لوٹ آئی مگر وہ اکیلی تھی اور اس کے قریب آنے سے پہلے ہی گوپال بول اٹھا تُو قویتہ کو اپنے ساتھ نہیں لائی وہ آشر میں نہیں ہے رادہ نے جھجکتے ہوئے جواب دیا کیا مطلب اور بیک وقت گوپال اور چندر مہن دونوں نے اس سے سوال کیا سیتہ مائی اسے سارے آشر میں تلاش کر چکی ہے اور وہ کہیں بھی نہیں ہے رادہ بتانے لگی اور سیتہ مائی نے بتایا ہے کہ اس کا سامان وغیرہ بھی گائب ہے تُو نے دیکھ لیا اپنے بے پرواہی کا انجام اور قویتہ یقین اسی سمیں فرار ہوئی ہے جب تُو رادہ کے ساتھ عیش کر رہا تھا چندر مہن بولا اور گوپال چونک اٹھا پھر کہنے لگا مگر قویتہ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ میں دروازے پر موجود نہیں حالات و واقعہ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ میرے لئے سمجھنا مشکل نہیں راہ فرار اختیار کرنے کے لئے یقیناً قویتہ نے رادہ سے مدد حاصل کی تھی اور رادہ نے گوپال کو اپنے جسم کی رشوت دے کر دروازے سے ہٹا دیا تھا تاکہ قویتہ فرار ہو سکے میں نے جو نتیجہ آخذ کیا ان دونوں شیطانوں کو بھی اس تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی اور رادہ اپرادی ہے اور چندر مہن نے کہا اور اسی نے قویتہ کو فرار ہونے کا موقع دیا آپ ٹھیک کہتے ہیں بڑے مہاراج گوپال نے اتفاق کیا آپ کا مطلب یہ ہوا کہ رادہ مرسے بھی دگا کی اور تجھے بھی فریب دیا اسے سزا ملنے چاہیے چندر مہن بولا بڑے مہاراج اب میری مانگ پر رادہ اور قویتہ کو میری سوم چکے ہیں سو اب دونوں پر آپ کا عدی کار نہیں رہا اور اس طرح کیا کہنا چاہتا ہے یہ کہ رادہ کو آپ سزا نہیں دے سکتے ایک تو فرار ہو گئی اور دوسری کو آپ مرسے سزا کے بہانے چھین لینا چاہتے ہیں اور یہ سراسر انعائی ہے جے درگا مائی اور اچانک چندر مہن نے نعرہ لگایا اور اس کے دونوں ہاتھ گوپال کے طرف اٹھے ہوئے تھے بجلی کا کوندہ سا میں نے گوپال کے طرف لپکتے دیکھا مگر اسی لمحے وہ گائب ہو گیا اور چندر مہن نے خلاف توقع گوپال پر وار کر دیا تھا اور شاید اسی لیے وہ فرار ہو گیا اسی سے میں نے یہ اندازہ بھی لگایا کہ گوپال چندر مہن کا پلہ کچھ نہ کچھ باری ضرور ہے اور گوپال چندر مہن کے وار سے بچ دو گیا تھا مگر کوئی توڑ نہیں کر سکا نہ وار کا جواب وار سے دے پایا اور چندر مہن شاید موقع محل کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنے باغی شگل سے ٹکراؤ نہیں چاہتا تھا غالباً گوپال کے حد سے تجاوت کرنے کی وجہ سے اسے آخری قدم اٹھانا پڑا اور پھر چندر مہن نے آگے بڑھ کر رادہ کی کلائی پکڑ لی کوئیتہ کو میں بلی چڑھانے والا تھا مگر وہ معبلہ کی ایاری اور فریب کے قرن بچ گئی اور میں اس کی جگہ بتیرا بھی لیدان دوں گا اور چندر مہن کسی سام کی طرح پھونکا رہا اور تو بھی قویتہ کی طرح بے وفا نکلی چندر مہن کا چہرہ گسے سسرک ہو رہا تھا اور پھر وہ میری طرف پلٹا تو بھی چال اور دیکھ کہ مر سے بے وفائی کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے اور پھر اس نے بڑی بے رحمی سے رادہ کی کلائی کو جڑکا دیا اور کمزوروں پر ظلم کر کے تو خود کوئی شاید بہت بہادر سمجھ رہا ہے چندر مہن میں بول اٹھی اور یہ تیری بہادری نہیں بزدلی ہے زیادہ بکواسناکار اس نے مجھے جڑک دیا اور یہ سب مجھے تیری ہی سادش معلوم ہوتی ہے اور تیری ہی وجہ سے قویتہ نے بے وفائی کی اور آخر کار یہاں سے افرار ہو گئی اور پھر تو ہی رادہ کی اپراد اور گپال کی ہو گیا کا سبب بنی اور تو نے مجھ سے میری دو وفادار داسیوں اور ایک خاص چیلے کو جدا کر دیا اور تو اگر اسی طرح اپنے حوث کا گلام رہا اور مجھ سے علجتا رہا اور چندر مہن تو ایک دن بلکل اکیلہ رہ جائے گا اب بھی وقت ہے اپنے ظلم سے بعد آ جا اور اس بے گناہ لڑکی کی جان نہ لے اور میں اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگی قویتہ تو اب افرار ہو گئی ہے اور اسے قتل کر کے تجھے کیا بل جائے گا تو ناستک ہے اس لیے پاپ اور پن کو نہیں سمجھ سکتی درگا دیوی کے چرنوں میں کسی انسانی جان کا بلی دان دینا بہت بڑا پن کا کام ہے اور چندر مہن اب رہداری سے گزر رہا تھا اور رادہ اس کے ساتھ کسی ایسے بیض بان جنور کی طرح چل رہی تھی جسے زیبا کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہو پھر مجھے خیال آیا کہ اس وقت امارت کے صدر دروازے پر پہرہ دینے والا کوئی نہیں اور ایسے میں موجے کوئی نہیں روک سکے گا اور اب میں اپنے کمرے سے دروازے تک پہنچنے والی تھی اور فرار کے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی خاطر ہی میں نے کہا سن چندر مہن میں اس معصوم لڑکی قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتی اور تو مجھے یہی چھوڑ جا اور میرے قدم رو گئے اور مجھے رکتا دیکھا چندر مہن بھی رو گیا اور بولا نہیں اب میں تجھے اکیلہ نہیں چھوڑ سکتا تو میرے ساتھ ہی رہ گی اور اگر میں تیرے ساتھ چلنے سے انکار کر دوں تو اور یہ کہتے ہوئے میں پیچھے اٹھی تو میں تجھے زبردستی اپنے ساتھ چلنے پر مجمور کر دوں گا اور چندر مہنے دوسرے ہاتھ سے جپڑ کر میری کلائی بھی پکڑ لی اور شیطان میں بلا کی طاقت تھی وہ مجھے اور رادہ دونوں کو گسیڑتا ہوا اسی حال میں لے آیا جہاں درگا دیوی کا بھت تھا اور میری زور آزمائی لا حاصل رہی اور اسے خود میں ہی نڈال ہو گئی تھی اور حال میں داخل ہوتے ہی اس نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور اس نے چند لمحے بعد باری باری ہم دونوں پر پھونکے ماری اور پھر ہماری کلائیاں چھوڑ دیں میں جہاں کھڑی تھی وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی اور چندر مہنے رادہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں رادہ اب تو وہی کرے گی جو تجھ سے کہا جائے گا اور چندر مہنے کی آواز میں حکم تھا ہاں میں وہی کروں گی جو مر سے کہا جائے گا اور رادہ خواب کیسے عالم میں بڑھ بڑھائی چندر مہن نے رادہ کو اپنے سہر میں لے لیا تھا اور مجھے مفلوج بنا کر کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا جہاں رادہ ادھر پڑی ہوئی تلوار اٹھا کے لا اور چندر مہن نے کچھ دور پڑی ہوئی تلوار کی طرف اشارہ کیا رادہ خکم کی تعمیل میں آگے بڑھی اور تلوار چندر مہن کو لا کر دے دی اور میں بے بسی کے ساتھ یہ حولناک تماشا دیکھ رہی تھی وہ معصوم لڑکی اسی تلوار سے قتل کی جانے والی تھی چندر مہن اسے اپنے ساتھ لے کر چبوترے پر چڑھنے لگا اور میرے دل کی دھڑکنوں میں لمحہ بے لمحہ افضافہ ہوتا گیا اور میں نے گنا وہ تیرہ سیڑھیاں تھی اور پھانسی کے پھندے تک پہنچنے کے لیے بھی اتنے ہی سیڑھیاں چڑھنا پڑتی ہیں اور چندر مہن نے رادہ کو درگا دیوی کے مورتی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جانے کا حکم دیا اور رادہ بیٹھ گئی تو چندر مہن نے اس کا سر آگے کی طرف جھکایا اور پھر سر کے کھلے ہوئے بال اٹھا کر آگے ڈال دیئے اب رادہ کی جھکی ہوئی گردن پوری تلوار کی زد میں تھی اور چندر مہن نے رادہ کو درگا دیوی کے مورتی کے سامنے اس طرح بٹھایا تھا کہ گردن کٹنے کی صورت میں خون کی بھوار مورتی پر پڑے اور پھر وہی لمحہ آ ہی گیا جب میں نے چندر مہن کی تلوار بلند ہوتے دیکھ لی این اسی لمحے جیسے کسی نادیدہ وجود نے چندر مہن کے ہاں سے تلوار چھین لی گوپال اور چندر مہن چیخا اور پھر تیزی سے جھک گیا اگر وہ انتہائی تیزی کے ساتھ جھک نہ گیا ہوتا تو اس کی گردن کٹ کر دور جا پڑی ہوتی اور تلوار اس کے سر سے اوپر سے گزر گئی تھی اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ گائب ہو گیا میں نے رادہ کو اس طرح اچھل کر کھڑے ہوتے دیکھا جیسے اس کے جسم میں برکی روہ سی دور گئی ہو اور اسی کے ساتھ رادہ کا جسم فضاء میں بلند ہوا اور تیزی کے ساتھ دروازے کی طرح بڑا اور میں ابھی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ جیسے کسی نادیدہ ہاتھ نے میری کمر کو اپنی گرفت میں لے لیا اور پھر میرے قدموں نے بھی زمین چھوڑ دی اسی کے ساتھ ہر طرف دھوہ ہی دھوہ پھیل گیا اور میں نے اس دھوہ میں اپنا دم گھٹتے محسوس کیا اور پھر میرے ذہن پر اندھیرے کی چادر پھیل گئی مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک ایسی جگہ پایا جو میرے ریکتہ ہی آجنبی تھی اور وہاں نین تاریخی سی تھی میں ایک پلنگ پر دراز تھی اور وہ اوسے درجے کا ایک کمرہ تھا اپنے سرحانے مجھے رادہ کھڑی ہوئی دکھائی دی اب مجھے اس کے چہرے پر مسلط و شادمانی کے اثار نظر آئے گوپال راج کماری جی کو ہوش آ گیا اور رادہ نے بلند آواز میں کہا یہ کیا تو نے راج کماری راج کماری کی رٹ لگا رکھی ہے اور کمرے کے دروازے کے طرف سے گوپال کی آواز آئی چند ہی لمحوں بعد کھڑاؤں کی مقصود آواز ابرے اور کھلے ہوئے دروازے سے گوپال اندر آ گیا اور میں گوئے ایک شیطان کے قبضے سے نکل کر دوسرے شیطان کے قبضے میں آ گئی تھی اٹھ کر بیٹھ جاؤ مابلہ گوپال نے مجھے مخاطب کیا اور اس کی آواز میں سختی نہیں تھی میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور میں یہ بھولی نہیں تھی کہ گوپال کا چھوٹا بائی شمبو میرے ہی آتھوں قتل ہوا تھا خود میں نے گوپال کے سامنے اس کا اعتراف کیا تھا مگر الزام چندر مہن پر لگا دیا اور جسے چندر مہن نے جھوٹ بتایا تھا ایسی صورت میں گوپال کرویا کسی بھی وقت میرے ساتھ بدل سکتا تھا مابلہ میں اپنے بائی شمبو اور مجھے پوری تفصیل سے بتا شبو کن حالات میں قتل ہوا بات یہ تھی کہ گوپال کے تمہارا بھائی بھی چندر مہن سے بھاگی ہو گیا تھا اور میں نے محتاط انداز میں بات شروع کی مجھے اس سے کچھ کہتے ہوئے یہ احساس بھی تھا کہ لانتی چمپا بھی اس واقعے کی اینی گوا تھی اور گوپال اس کی زبان کھلوا سکتا تھا چمپا کے متعلق بھی میں نے وہی گوپال کو بتایا اور چند لمحے توقف کے بعد میں نے پھر کہنا شروع کیا چندر مہن جانے کیوں میرے پیچھے لگیا تھا اور میں اپنا ٹھکانہ بدل کر اس کی نظروں سے اجل ہو گئی اور میں نے اس نئے ٹھکانے کا سراغ شبو نے لگایا اور اسی رات چندر مہن شبو کے ساتھ مجھ تک پہنچ گیا میرے آساب شل ہو گئے تو چندر مہن نے شبو سے کہا کہ اسے باندھ لے اور ساتھ لے چل اور ایک رات یہ اسی حالت میں تیرے پاس رہ گی اور یہ تیری اس مہنس کا پھل ہے کہ تُو نے اس کا کھوج نکال لیا اور پھر شبو نے مجھے باندھ لیا اور جب وہ مجھے لے کر چلا تو میں اپنے حواس برقرار نہ رکھ سکی اور جب مجھے ہوش آیا تو ایک عورت کی دیمی آواز سنائی دی اور وہ مجھے میرا نام لے کر پکا رہی تھی بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ عورت چمپا تھی اس نے خود کو میرا حمدرد ظاہر کیا اور بتایا کہ وہ کالی گھاڑ کے قدیم اندر کا تیہ کھانا تھا اور میرے مزید پوچھنے پر اس نے یہ بھی بتایا کہ شبو اس وقت درگا مائی کو پوجا کر رہا ہے اور وہ پوجا کے بعد تمہارے پاس آئے گا رہے بڑے مہاراج توس ہونے کے لیے اپنے آشر میں جا چکے ہیں اور صبح سے پہلے باہر نہیں آئیں گے یہاں سے فرار ہونے کے لیے یہ اچھا موقع ہے اور چمپا نے مجھے کھولنے سے پہلے ایک عہد لیا کہ میں اگر شبو کو ٹھکانے لگا دوں تو مجھے خاموشی کے ساتھ وہاں سے فرار کرا دے گی اور میں سمجھ گئی کہ چمپا شبو کی دشمن تھی دشمنی کا سبب جاننے کا منہ تجسس نہیں تھا اور میرے لئے یہی جاننا کافی تھا کہ وہ شبو کو میرے ہاتھوں قتل کروانے کے لیے میری مدد کر رہی تھی پھر چمپا نے مجھے نادیدہ گریف سے ازاد کر دیا اور چمپو نے مجھے تاقید کی چمپا نے مجھے تاقید کی کہ میں شبو پر یہی ظہر کروں کہ بندی ہوئی ہوں ورنہ شبو میرے قریب نہیں آئے گا اور اس کے بعد شبو آگے اور چمپا چلے گئی اور اس کے بعد میں نے گپال کو یہ بھی بتا دیا کہ میرے اندر زہر بھرا ہوا ہے اور شبو اسی زہر سے ہلاک ہوا اور میں دانستہ یہ بات چھپا گئی کہ میں خود بھی شبو سے انتقام لینا چاہتی تھی اور میں نے کہا کہ شبو کو میں نے محض رہائی پانے کے لئے چمپا کے فریم میں آ کر قتل کیا لیکن چمپا اور چندر مہن دونوں کے اصل چہرے بعد میں بے نکاب ہوئے اور چمپا اپنے وعدے سے پھر گئی تو میں نے اسے کہا کہ تُو نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور وہ بولی کہ دھوکہ دینا نہیں کام نکالنا کہتے ہیں اور شبو بھی کیسا نادان تھا کہ یہاں کی ریت بھول گیا بلا کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ کوئی ان چھوئی نار بڑے مہارات سے پہلے کسی اور کو چھونے دی جائے اور اس سے میں نے یہی اندادہ لگایا کہ چندر مہن شبو کو اسی کی سزا دے تھی اور اس نے چندر مہن سے پہلے مجھے پانے کی تمنہ کی میری پوری باست کی تفسیر سننے کے بعد گوبال نے پوچھا اور خود شبو سے تو تمہاری کوئی دشمنی نہیں تھی نہیں میں نے دروگی مسرح سے امی سے کام لیا اور میں نے محض چندر مہن کی قیل سے نکلنے کے لئے اس بے گناہ شخص کا خون کیا جس کا دکھ مجھے آج بھی ہے اور کیا تم ابھی تک کمواری ہو گوبال نے عجیب سے لہجے میں درافت کیا ہاں ابھی تک چندر مہن اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا میں نے جواب دیا کچھ بھی صحیح معبلہ تم یہ اعتراف تو کرو گی ہی کہ محض چندر مہن کی قیل سے رہائی پانے کے لئے تم نے خود گرزی کا ثبوت دیتے ہوئے میرے بھائی کو قتل کر دیا جو بقول تمہارے بے گناہ تھا یہ کہنے سے تمہارا مقصد کیا ہے میں تمہیں بچا چکی ہوں کہ چمپا نے مجھے فریب دے کر یہ الگ بات ہے اور گوبال میری بات پوری ہونے سے پہلے بول اٹھا چمپا نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اور یہ تمہارا اور اس کا معاملہ ہے یا یہ کہ بڑے مہراج نے سازش کر کے میرے بھائی کو مروا دیا لیکن اس کا قتل تمہارے ہی ہاتھوں ہوا اور تمہیں اسی لئے شمبو کے قتل پر پرنتی حساس ادا کرنا پڑے گا قصاص اور میں حیرت سے بولی مگر کیوں میں تمہیں اپنی مجبوری بتا چکی ہوں مابلہ ویسے تو قتل کا بدلہ قتل ہے لیکن جن حالات میں تمہارے ہاتھوں میرے بھائی کا قتل ہوا انہیں مدے نظر رکھتے ہوئے تم سے نرمی کی جا سکتی ہے تونہ میں نے جو کچھ سوچا ہے اس سے میرے بھائی کی آتما کو بھی شانتی ملے گی شبو نے چندر مہن سے پہلے تمہیں پانے کی تمنہ کی تھی اور یہ تمہیں نے مجھے بتایا ہے اگر اس کی یہ تمنہ دوسرا بھائی پوری کر دے تو تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور میں اسے اپنے بھائی کے خون کا بدلہ سمجھ کر قبول کر لوں گا اور گپال کے دل کی بات بھی آخر اس کی زبان پر آ ہی گئی اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ گپال بھی قصاص کا بہانہ بنا کر مجھے بے آبرو کرنے کے درپے ہو چکا تھا گویا میرا یہ قیاس گلت نہیں تھا کہ میں ایک شیطان کے چنگل سے نکل کر دوسرے شیطان کے ہتھے چڑ گئی اور میں نے اس کے باوجود اسے سمجھانا چاہا گوپال تمہارے بھائی کی موت پر مجھے دکھ ضرور ہے مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم بھی چندر مہن کی طرح مجھے بے آبرو کرنا چاہو اور پھر تم میں اور چندر مہن میں کیا فرق رہ جائے گا میں نے تم سے یہ کب کہا کہ بڑے مہراج کی طرح میں نہیں ہوں اور ان کا میرا اختلاف اپنی جگہ لیکن اسے تمہارا کوئی تعلق نہیں اپنے بے گناہ بائی کے قتل کا بدلہ لینے کے بعد میں تمہیں رہا کر دوں گا اور اسی کے ساتھ اگر تم مرسے دوستی کرنا چاہو گی تو فائدے میں رہو گی اور بڑے مہراج کے اخلاف میں تمہارا ساتھ دوں گا گوپال مجھے لالچ دیا اور پھر میں تمہیں یہ بھی بتا دوں گا کہ بڑے مہراج تمہارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں اور تمہیں صرف اپنی داسی بنا کے تم سے بھو کرنا کرتے رہنا ان کا ان کا مقصد نہیں ہے اور یہ میں بھی جانتی ہوں اور تم بھی بتا چکے ہو کہ چندر مہراج انگریز حکومت سے میرا سعودہ کیا ہے لیکن تمہیں یہ نہیں معلوم کہ سعودے کا مقصد کیا ہے گوپال کی ہوتو پر شیطانی مسکرہر پھیل گئی یہ بات مجھے کلکتے کے دوران قیام ہی میں پتا چل گئی تھی کہ انگریز حکومت اور بڑے مہراج چندر مہراج کے درمیان ساتھ باز ہے لیکن اس کی وجہ بے خطے بے خبر تھی اور دہلی میں آنے کے بعد اب البتہ یہ نئی بات معلوم ہوئی کہ میری بارے میں حکومت اور چندر مہراج کے درمیان کوئی سعودہ بھی ہوا اور گوپال یقیناً اس سعودے کے مقصد سے اگاہ تھا لیکن میرے نزید چندر مہراج اور وہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے اور نادانستگی میں چندر مہراج کے سامنے وہ جو ایک بات کہہ گیا تھا اس کے اصلاح مزید کچھ معلوم ہونا محال تھا اور میں نے اس لئے یہ ظاہر کیا کہ مجھے انگریز حکومت اور چندر مہن کے درمیان ہونے والے سعودے کا سبب جاننے سے کوئی دلچسپی نہیں نہ بتاؤ کچھ میں جاننا بھی نہیں چاہتی میں نے بے پروائی سے کہا ٹھیک ہے گوپال اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے بھی کچھ بتانے کا شوق نہیں پھر وہ رادہ سے مخاطب ہوا اسے سجا سنوار دینا اور میں برات ہی ایک تک لوٹوں گا اور مجھے بڑے مہراج کی خبرگیری بھی رکھنی ہے ہو سکا تو چمپا کو بھی باندھ لاؤں گا اور اس کا جھوڑ سچ معلوم ہو جائے اور یہ بھی پتہ چال جائے کہ بڑے مہراج ہی نے شبو کو مروے تھا اور آج کی رات معبلہ کی سواگ رات ہوگی اور اسے آج معلوم ہو جائے گا کہ بڑے مہراج اور گوپال میں کیا فرق ہے بڑے مہراج تو اسے جھکانے میں اب تک کامیاب نہیں ہوئے لیکن میں دیر نہیں لگاؤں گا اور میں اسے باندھے جا رہا ہوں تاکہ یہ تجھے پریشان نہ کرے تو اسے باندھ جائے گا تو میں بات کس سے کروں گی اور میرا تو جی گھبرائے گا یہاں اکیلے رادہ بولی اور تیری خاطر میں اس کا موہ نہیں باندھو گا اور تو جو یہ کہہ رہا تھا کہ انگریز حکومت بہادر سے بھی تجھے ملنا زیادہ بک بک نہ کیا کر گوپال جلدی سے بول اٹھا اور وہ رادہ کو گھور کر دیکھنے لگا اچھا اب یوں آنکھیں تو نہ دکھا سمجھ گئی نہ میں اور میرے لئے اتنا ہی جان لینا کافی تھا کہ گوپال کسی انگریز سے بھی ملنے جا رہا تھا اور بکیاں کڑیاں جوڑ لینا مشکل نہیں تھا گوپال میری اہمیت سے واقف تھا اور میں اس کی قید میں تھی اور شاید وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا جو کچھ بھی تھا اس پر بعد میں گور کیا جا سکتا تھا فیلحال تو مجھے یہ کوشش کرنا تھی کہ گوپال مجھے نادیدہ گرست میں نہ لے سکے اور چندر مہن کے آ شرم سے نکل آنے کے بعد میں اس کے سہر سے بھی آزاد ہو چکی تھی اور یہ بات میں نے اسی وقت محسوس کر لی جب ہوش میں آنے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئی اب میرے جسم پر نکاہت تاری نہیں تھی اور گوپال نے ذریعہ لب کچھ پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ اچانک میں نے اپنے جسم کو مقصود انداز میں سوٹ سمیٹا اور پھر کسی چیتے کی طرح اس پر جفت لگا دی گوپال یقیناً اس گیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھا سب میرے ساتھ ساتھ ہی زمین پر آ رہا اور اس سے پہلے کہ گوپال سمجھ سمجھ پاتا میں اس کے جسم اپنا زہر اتار دینا چاہتی تھی اور اسی ارادے سے میں اس کے شانے کی طرف جو کی اور این اسی لمحے جیسے میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے اور میرے سر کے پچھلے اسے پر شدید ضرب لگائی گئی اور یہ کارنامہ وہی انجام دے سکتی تھی اور میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا معلوم نہیں کتنی دیر بعد میں علم حال میں ہوش میں واپس آ سکی کمرہ وہی تھا لیکن اب میں وہاں اکیلی تھی اور گوپال کے بارے میں تو مجھے علم تھا کہ وہ کہیں جانے والا تھا مگر رادہ کو میرے پاس ہی رہنا تھا معلوم نہیں وہ کہاں چلے گئی تھی اور گوپال کے جانے کے بعد رادہ وہاں اکیلی رہ جاتی اور یہ بھی تو مجھے معلوم ہو چکا تھا کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور رادہ شاید کہیں باہر تھی اور اب یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ چندر مہن کے ممکنہ عطاب سے بچنے کے لیے رادہ نے گوپال کی پناہ لی تھی رادہ زیادہ چالاک نہیں تھی انیس بیس برس کی عمر ہونے کے باوجود اس کا بچپن جیسے ابھی رخصت نہیں ہوا تھا اور رادہ کے مقابلے مکویتہ کام عمر ہو کر بھی اس سے زیادہ ذہین اور بارشعور تھی دروازہ کھلا تھا اور مجھے اپنے جسم میں مفلوج معلوم نہیں ہو رہا تھا اور پھر میرے اندازے کے مطابق گوپال جا چکا تھا ایسی صورت میں وہاں سے میرا فرار ہونا مشکل نہ تھا اور اسی خیال کے تحت میں تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور مجھے اس پر حیرت ضرور ہوئی کہ گوپال مجھے نہیں باندھا اور پلنگ سے اترنے کے لیے جیسے ہی میں نے نیچے قدم رکھا اور میرے جسم کو شدید جھٹکا لگا اور میں پلنگ پر گر گئی اس خلافے توقع آفتات کے اسبب میرے موں سے بے اختیار ہلکی سی چیخ نکل گئی اسی وقت میں نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنی اور رادہ دوڑتے ہوئے کمرے میں داکھل ہوئی کیا ہوا کہیں تم نے پلنگ سے اترنے کی کوشش تو نہیں کی اور رادہ مر سے مخاطب تھی ہاں کی تھی کوشش میں نے اٹھتے ہوئے جواب دیا اب ایسی کوشش نہ کرنا اس نے تاقید کی مگر کیوں اس لئے کہ گوپال پلنگ کے چاروں طرف گھیرہ ڈال گیا ہے رادہ نے بتایا اور تم اس گھیرے سے باہر نہیں نکل سکتی مگر وہ تو مجھے باندھ کر جانے کو کہہ رہا تھا ہاں لیکن اسے جلدی جانا تھا اور وہ تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا اور رادہ نے جواب دیا اچھا ٹہرو میں وہ مونڈا اٹھا لاؤں پھر تم سے باتیں ہوں گی اور رادہ نے اسی کمرے میں ایک طرف پڑے ہوئے مونڈے کی طرف اشارہ کیا اور وہ مونڈا اٹھا لائی اور پلنگ سے ذرا ہٹ کہ وہ مونڈے پر بیٹھ گئی گوپال کو کہاں جانے کی جلدی تھی میں نے سوال کیا بڑے مہراج کی طرف سے بھی تو خطرہ ہے نا اور اس کا اندازہ ایسا ہی تھا کہ مجھے کوئی راز کی بات بتا رہی ہو اور پہلے وہ انہی کی طرف گیا ہے سن گن لینے اور اس کے بعد کہاں جائے گا یہ میں نہیں بتاؤں گی گوپال نے منع کر دیا ہے اور رادہ بچوں کی طرح بولی تم نے میرے سر پر کیا مارا تھا اور تم سے مجھے ایسی توقع نہیں تھی رادہ میرا لہجہ شکائطی تھا پلنگ کے سرحانے ایک ڈنڈا پڑا تھا وہی میرے ہاتھ لگیا اور تم بھی تو گوپال کے سینے پر چڑھ بیٹھی تھی اور اسے کاٹنے والی تھی گوپال کہہ رہا تھا کہ جس طرح تم نے اس کے چھوٹے بھائی کو مار دیا اسے بھی مارنے والی تھی اور تم خود ہی سوچو کہ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا اور یہ کیا اچھی بات تھا کہ زبردستی ایک عورت کی عابرو لوٹ لی جائے اور بگوان نے عورت کو تو بنا ہی اسی لیے ہے رادہ اتمینان سے کہنے لگی اور اس میں لوٹ مار کی تو کوئی بات ہی نہیں رادہ کے نزدیک شاید عورت کی عابرو کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ بڑے مہراج چندر موہن نے کچھی عمر میں ہی اسے گناہ کے راستے پر ڈال دیا اور پھر مجھے کوئیتہ کا خیال آ گیا اور اسے بولی کوئیتہ کی خاتر تم نے بہت بڑا خطرہ مول لیا یقیناً تمہیں اس سے محبت ہوگی ہاں وہ مجھے اچھی لگتی تھی اور بگوان جانے کب اسے ملنا ہو اور اس نے ٹھنڈا سانت برا میں تنہوں سے ملا سکتی ہوں میں نے اس پر جال پھینکا سچ وہ کھل اٹھی اور کیا تمہیں خبر ہے اور وہ آشم سے فرار ہو کر کہاں گئی خبر ہے میں نے جواب دیا اور کوئیتہ کو میں نے ہی وہاں سے فرار ہونے کا موقع دیا ورنہ تو چندر موہن اس کی گردن اڑانے والا تھا اور تمہیں اس نے کچھ نہیں بتایا صرف اتنا بتایا تھا کہ تم نے اس کی جان بچا لی لیکن اسے آشم میں خطرہ ہے اور بڑے مہراج کسی بھی سمیں اسے بلی چڑھا سکتے تھے اور پھر اسی نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں اس کی مدد کروں تو وہ فرار ہو سکتی ہے اور گپال بہت دن سے میرے اور کوئیتہ کے پیچھے پڑا ہوا تھا ہم دونوں بڑے مہراج کے ڈر سے اس کی بات نہیں مانتی تھی اور چندر مون کا ڈر نہ ہوتا تو میں مان جاتی میں بول اٹھی پھر نام آنے والی کیا بات تھی اور رادہ بلا جھجک جواب دیا گپال کو تو بڑے مہراج سے بھی اچھا ہے اور وہ بڑے مہراج سے زیادہ اس بھید کو جانتا ہے کہ ایک اسطری کو شریر کا سکھ کس طرح سے زیادہ سے زیادہ مر سکتا ہے اور کسی اسطری کو مرد سے اور چاہیے بھی کیا رادہ اسی طرح بچگانہ باچے کرتی رہی اور میں سوچتی رہی کہ گپال کی قید سے کس طرح رہائی حاصل کی جائے اور پھر باتوں ہی باتوں میں رادہ کے موں سے ایک ایسی بات رکل گئی کہ میں چونک اٹھی اور میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور مجھے بھوک لگ رہی تھی اور میں نے رادہ سے اسی کا اظہار کیا اور مجھے بھی تمہاری حالت پر رحم آ رہا ہے مگر اس کے لئے یہ گھیرہ اٹھانا پڑے گا اور رادہ نے کہا اور گپال مجھے گھیرہ اٹھانے سے منع کیا تھا کہ کہیں تم فرار نہ ہو جاؤ تو کیا تم یہ حصار اٹھا سکتی ہو اور اندھیرے میں مجھے روشنی کیے کرن نظر آ گئی کیوں نہیں اور اس کے لعاجے سے فشکر کا اظہار ہو رہا تھا تو مجھے کیا سمجھتی ہو میں بھی تو بڑے مہراد کی داسی رہ چکی ہوں اور میرے پاس بھی شکتی ہے اور جو بھی بڑے مہراد کی داسی بن جاتی ہے اسے وہ شکتی ضرور پردان کی جاتی ہے تو قویتہ کے پاس بھی شکتی ہوگی میں نے تصدیق چاہی اور مجھے کسی اندازہ نہیں تھا کہ بظاہر معصوم نظر آنے والی رادہ اور قویتہ بھی پور اسرار شیطانی قوتوں کی مالک ہوں گی ہاں وہ بھی شکتی رکھتی ہیں رادہ نے تصدیق کر دی اور بس آنتر اتنا ہے کہ کسی کے پاس زیادہ شکتی ہے اور کسی کے پاس کم اگر تم مجھے حسار اٹھا سکتی ہو اور تمہیں واقعی مجھ پر رہن بھی آ رہا ہے تو پھر مجھے کھانے کے لئے ضرور کچھ دے دو اور مجھے بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے اور میں پھر مطلب کی بات پر آ گئی لیکن گھیرہ اٹھاتے ہی تم فرار ہو گئی تو کون ذمہ دار ہوگا وہ میں نے کھیت انداز میں سر ہلانے لگی تمہارے پاس بھی تو شکتی ہے تو مجھے فرار ہونے سے روک سکتی ہو اور یہ جاننے کے بعد میں بھلا کیوں یہ فضول کوشش کروں گی اور میں اسے شیشے ہوئے اتارنے کی کوشش کرنے لگی رادہ کے چہرے پر تذب زب کا اظہار ہونے لگا اور جیسے وہ کوئی فیصلہ نہ کر پا رہی ہو اور میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ رادہ کو فرار ہونے کی کوشش نہیں کروں گی اور میں نے اسے تذب زب کا شکار دے کر پھر مطلب میں مخاطب کیا ادھر تم بھوکی اور ادھر گوپال گھیرہ اٹھانے سے منع کر گیا ہے اور میں تم مشکل میں پڑ گئی ہوں اور کس کی مانوں کس کی نہ مانوں وہ بڑھ بڑھانے لگی میری بات مان لو رادہ میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گی اور میں نے اسے دوبارہ ترغیب دی اور تمہیں ایک بات بتا دوں مجھے ایک منتر بھی آتا ہے کہ کسی پڑھ پڑھ کر پھونک دیا جائے تو وہ منتر سے خون اگل اگل کر مر جائے اور وہ اس طرح بولی جیسے بچے ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں اور تم نے میرے ساتھ فریب کیا تمہیں سمجھ لو کہ مر سے بھرا کوئی نہیں ہوگا اچھا بگوان کی سوگند کھاؤ اور بگوان نہیں بگوان کی سوگند میں نے فوراں کہہ دیا اور مجھے بھلا اس کے بگوان کے قسم کھانے پر کیا اعتراض تھا وہ خوب اور وہ ہاتھ نچا کر بولی اور اس کا انداز لراکہ بچوں جیسا تھا کیا تم مجھے بے وکوف سمجھ رہی ہو آخر ہوا کیا اور میں نے تمہارے کہنے سے قسم تو کھا لی اور میں حیران ہو کر بولی اور میں نہیں سمجھ سکی تھی کہ وہ اور کیا چاہتی ہے تم نے بگوان کی سوگند تو کھا لی مگر آگے کچھ کہا ہی نہیں پھر اس نے مجھ سے جو کہہ لوایا میں نے کہہ دیا اور زبان سے کچھ کہہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اچھا میں تمہارے لئے کھانا لے آؤ اور تب ہی گیرہ اٹھاؤں گی اور یہ سمجھ لو کہ کھانا دیتے ہی میں پھر گیرہ ڈال دوں گی اور پہلے ہی بتائے دے رہی ہوں اور کہیں بعد میں تم شکایت کرو اور وہ کھڑی ہو گئی میں تجھے موقع دوں گی جب نہ پاگر لڑکی اور میں دل ہی دل میں خوش ہو کر بولی اور تو حصار تو اٹھا تو سہی اور آدھا کمرے سے نکل کر چلی گئی اور جب کچھ دیر کے بعد لوٹی تو اس کی ہاتھ میں تھالی تھی اور تھالی کو اس نے موڑے پر رکھ دیا اور پھر کوئی عمل پڑنے لگی چند ہی لمحے بعد میں نے پلنگ کے اطراف نیلی روشنی دیکھی اور جو فوراں ہی گیب ہو گئی اور نیلی روشنی کا نادیدہ حصار ظاہر ہو کا ٹوٹ چکا تھا اور پھر بھی میں نے جلدی نہیں کی اور رادہ نے موڑے سے کھانے کی تھالی اٹھائی اور پلنگ کے قریب آ گئی وہ جھوک کر میرے سامنے کھانا کھا رہی کھانا رکھ ہی رہی تھی کہ میں نے اس کی کمپنی پر جچا تلاوار کیا اور اس کا جسم لہرائیا اور پلنگ سے تکرا کر فرج پر دھیر ہو گیا اور میں نے پلنگ سے اترنے میں دھیر نہیں کی پلنگ کے قریب ہی میرے سینڈر لکھے تھے اور میں نے جلدی سے انہیں پہن لیا اور میرے جسم پر جو کپڑے تھے اور وہ سینڈر چندر مہن کی آشرم کی یادگار تھے اور نہ جس رات مجھے اگواہ کیا گیا تھا اور میں سلیم پنگ گیون پہن کے سوئی تھی اس کمرے سے نکل کر میں دوسرے کمرے میں پہنچی اور پھر چھوٹے سے سہن میں نکل آئی سہن کی بائیں جنہوں مجھے ایک راستہ نظر آیا اور میں نے ادھر قدم اٹھائے ہی تھے کہ اچھل پڑی اور میں نے ایک مردانہ آواز سنی ابے بڑا ہی ڈرپوک ہے تو اور اتنے دیر سے سمجھا رہا ہوں کہ وہ گپال مہراد سے ہماری شکیعت نہیں کرے گی اور وہ بھلا کیوں گپال مہراد کو سب کچھ بتا کر ان کی نظروں سے گدنا چاہے گی اور ویسے بھی جب عورت کسی سے ایک بار مل لے اور پھر اپنی عزت کی خاطر مو نہیں کھولتی اور اگر اس دوسری ناری نے بھانڈا پھوڑ دیا پھر دوسری آواز بولی اور یہ بھی مردانہ آواز ہی وہ جو ہے نا رادہ اسے یہاں بیٹھک میں اٹھا لائیں گے اور اسے کیا پتا چلے گا جو گھیرے میں ہے اور گھیرے والی کے بارے میں کیا بچار ہے ویسے وہ رادہ سے زیادہ سندر تیرے من میں تو بس وہی بسی ہوئی ہے اور کیا بھول گیا کہ گپال مہراد اسے کتنا خطرناک بتا رہے تھے ادھر گھیرہ اٹھایا ہم نے ادھر جان آفت میں کر دے گی وہ اور اس کے پاس جانا تو بات کی بات ہے اسے تو بڑے مہراد بھی سیدھا نہیں کر سکے اور پھر گپال مہراد کیسے سیدھا کر لیں گے یہ تو مہراد ہی جانے اور میں تجھے یہ خطرہ مور نہ لینے کہیں مشورہ دوں گا جو میرے اور رادہ کے بارے میں شیطانی منصوبے بنا رہے تھے اور میں پنجوں کے بل بے آواز چلتی ہوئے ذرا سی آگے بڑھے اور بالکر سامنے کچھ فاصلے پر اس گھر کا دروازہ نظر آ رہا تھا جس کی کنڈی اندر سے لگی ہوئی تھی اور دائیں جانب اس سے کچھ پہلے کھلا ہوا ایک دروازہ دکھائی دیا اور یہ اسی بیٹھک کا دروازہ ہو سکتا تھا اور جس میں وہ دونوں افراد موجود تھے گپال اور دونوں کو یقینا رادہ اور میری حفاظت و نگرانی کے لئے وہاں چھوڑ گیا تھا بیٹھ کے کھلے دروازے کے سامنے سے گزر کر رہی میں بند روازہ کھول کر باہر نکل سکتی ہوں اور میں نے سوچا کہ اگر میں تیری سے دوڑتی ہوئی بند روازے تک پہنچوں اور اسے کھول کر باہر نکل جاؤں اور شاید وہ دونوں مجھے نہ پکڑ سکیں تو پھر بول کیا کہتا ہے چلیں اندر اور اسی پہلے شخص کی آواز آئی جو دوسرے کو ترغیب دے رہا تھا اور اگر رادہ اندر گھیرے والے کے پاس ہوئی تو اور دوسرے شخص کی آواز آئی تو اسے کسی بہانے سے آواز دے کر بلا لیں گے اور پہلے شخص نے تدویز پیش کی اور پھر مو دبا کر بیٹھک میں اٹھا لانا کون سا مشکل ہوگا میرے کان کھڑے ہو گئے اگر وہ دونوں بیٹھے کے کھلے دروازے سے اچارک نکل آتے تو میں ان کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکتی اور میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ پہلے شخص کی مسلسل ترغیب کے سبب دوسرا بھی رادہ پر مجربانہ حملے کے لئے تقریباً راضی ہو گیا اور وہ دونوں اب کسی بھی لمحے اندر آ سکتے تھے اور میں یہی سوچ کر پنجوں کے بالے دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ کر دوبارہ سہن میں پہنچ گئی اور کمرے کی مخالف سمت میں باورچی خانے کا کھلا ہوا دروازہ نظر آ رہا تھا اور میں باورچی خانے میں داخل ہو کر ایک کوارڈ میں چھپ گئی اب مجھے ان دونوں کے اندر آنے کا انتظار تھا کوارڈ کی آر سے بے سہن کا جائدہ لے رہی تھی اور ان دونوں کو گھر کی اندر آنے میں میری توقع سے کچھ زیادہ ہی دیر لگئی اور خاصی دیر انتظار کے بعد مجھے ان کے قدموں کی آواز سنائی دی اور پھر قدموں کی چاہو قریب آتی گئی اور ذرا ہی دیر بعد مجھے سہن میں نظر آئے ان دونوں کا حلیہ سادو جیسا تھا اور آگے بڑھ کر وہ کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے رادہ اندر والے کمرے میں ہی لگتی ہے اور ان میں سے ایک شخص آہصہ سے بولا اور پھر آواز دی رادہ جی اے رادہ اور ظہر ہے کہ بہوش رادہ انہیں کیسے جواب دیتی اور ان دونوں کی پوشت میری طرف تھی مگر وہ ابھی سہن میں ہی تھے اور ابھی میرا بورچی کھانے سے باہر نکلنا خطرناک تھا چند لمحے توقف کے بعد پھر اسی شخص نے رادہ کو پکارا اور وہ جواب کیوں نہیں دے رہی دوسرا شخص دیمی آواز میں کہنے لگا کوئی گربر لگتی ہے اور میں اندر جا کر دیکھتا ہوں اور پہلے شخص نے اپنی تشویش کا اظہار کیا اور میں سمجھ رہی تھی کہ کوئی جواب نہ پا کر وہ دونوں ہی اندر جائیں گے اور مجھے فرار ہونے کا موقع جنج مل جائے گا مگر ایسا نہیں ہوا ایک شخص اندر چلا گیا اور دوسرا وہیں سہن میں دروازے کے سامنے کھڑا رہا اور پہلے شخص کو اندر پہنچتے ہی حقیقت حال کا علم ہو جاتا اور پھر شاید مجھے فرار ہونے کا موقع نہ ملتا اور ابھی میں اسی تذب دب کا شکار تھی کہ بورچی کھانے سے نکلنے کا خطرہ مول لو یا نہ لو کہ مجھے پہلا شخص کمرے سے نکلتا دکھائی دیا غضب ہو گیا اور وہ گھیرے والی غائب ہے اور رادہ اندر بے ہوش پڑی ہے پہلے شخص نے گھبرائی ہوئی آواز میں اسے پنے ساتھی کو بتایا یہ کیسے ہو سکتا ہے گھیرے والی کہاں جا سکتی ہے دوسرے شخص کی آواز میں بے یقینی سی تھی اور میں چل کر دیکھتا ہوں خلافی توقع دونوں پھر کمر میں چلے گئے اور میں تیزی کے ساتھ بورچی کھانے سے نکل کر گھر کے دروازے کی طرح بھاگی اور دروازہ کھولتے ہی میں نے باہر قدم رکھا تو میرے آسا پر چناکہ سا ہوا سامنے ہی گوپال کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں سے جیسے شولے نکل رہے تھے غیر ارادی طور پر تھٹر کا رکھتے ہی میری نظریں اس کی نظروں سے مل گئی اور اسی کے ساتھ میرے ذہن کو جھڑکا سا لگا واپس چل اندر گوپال نے مجھے حکم دیا گوپال مجھے نظریں ملتے ہی اپنے سہر میں لے چکا تھا اور میں جیسے اب اپنے اختیار میں نہیں رہی اور میں نے یہ سوچا تو ضرور کہ مجھے اس گھر میں واپس نہیں جانا چاہیے مگر اپنے ارادے پر عمل نہیں کر سکی گوپال کا حکم سن کر میں نے واپسی کے لئے قدم اٹھانا شروع کر دیئے اور میرے پیچھے گوپال تھا اور آگے بڑھتی ہوئے میں نے دروازہ باندھ ہونے اور کنڈی لگائے جانے کی آواز سنی اور پھر گوپال تیزی سے آگے بڑھ کر میرے قریب آ گیا حفاظت و نگرانی پر معمور دونوں افراد ابھی تک شاید اندرونی کمرے میں ہی تھے اور مجھے وہ سہن میں نظر نہیں آئے گوپال مجھے اپنے ساتھ لیے پہلے کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو غالبہ اندر موجود افراد نے اس کی کھڑاؤں کی آواز سن لی اور وہ دونوں لپک کر اندرونی کمرے کے دروازے پر آ گئے تم مہراج آپ تم دونوں کتنے ہوشیار اور چتر ہو اس کا ثبوت مل گیا اور اگر میں سمیں پر نہ آ گیا ہوتا تو یہ یہاں سے افرار ہو جاتی اور جس کی رکشہ اور دیکھر اور دیکھ ریک کے لیے تمہیں یہاں چھوڑ گیا تھا اور گوپال نے یہ کہتے ہوئے قدم آگے بڑھائے اور دونوں افراد گوپال کے لیے راستہ چھوڑ کر ادھر ادھر ہو گئے اور میں بھی گوپال کے ساتھ ہی اندر پہنچ گئی رادہ کا جسے ابھی تک فرش پر پڑا تھا اور ہمیں کچھ پتہ نہیں مہراج ہم تو جب یہاں آئے تو رادہ جی اسی طرح بے ہوش پڑی تھی اور ان میں سے ایک شخص نے بتایا اور تم دونوں بیٹھک سے اٹھ کر یہاں کیوں آئے تھے میں پانی لینے اندر آئے تھا اور بیٹھک میں جو ٹھلیا رکھی ہے اس میں پانی ختم ہو گیا تھا اور ایک شخص منگرد کہانی بیان کرنے لگا نہ ملا تو شک پڑا کہ کوئی گربر ہے اور یہاں آیا تو گھیرے والی ناری گائب تھی اور رادہ جی بے ہوش پڑی تھی اور میں بھاگا بھاگا گیا اور اسے بھی بلالایا اور اس نے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور ابھی ہمیں سوچی رہے تھے کہ کیا کریں کہ آپ آگئے مہراج ہم گوپال ہنکارہ بڑا اور پھر اس نے مڑ کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی میرے دماغ کو ٹٹول رہا ہے اور میں تم دونوں کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا تھا اور یہ ناری یہاں سے کس طرح گائب ہو گئی گوپال کچھ دیر بعد میری طرف سے نظریں ہٹا کر ان دونوں سے مخاطب ہوا اور اس کی آواز جیسے زیر میں بھجی ہوئی تھی اور یہ تھالی میں پلنگ پر کھانا کھا کر دیکھ رہے ہو جی مہراج وہ دونوں بھی ایک آواز میں بولے اس ناری نے رادہ سے بوجن کرنے کو کہا مگر یہ صرف بہانہ تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ رادہ کھانا دینے کے لئے گھیرہ اٹھا دے اور رادہ اس کے دھوکے میں آگئی اور پھر گوپال نے رادہ کے بے ہوش ہونے اور کمرے سے میرے نکلنے کے بارے میں بتایا اور یہ فرار ہونے کے لئے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی اور اس نے تم دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تم نے رادہ کے ساتھ حرام کاری کا منصوبہ بنا رہے تھے اگر کہو تو وہ باتیں بھی بتا دوں جو تم ایک دوسرے سے کہہ سن رہے تھے اور اس کے بعد گوپال نے سب کچھ بیان کر دیا جو گزرا تھا اور آخر میں وہ کہنے لگا اگر سب کیس تمہارے جیسے ہی چیلے ہوں تو گروہ سکشا دینا ہی چھوڑ دیں اور وہ دونوں گوپال کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگے اٹھو گوپال تیز آواز میں بولا اور دونوں افراد اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور میں نے گوپال کو ذریعہ لب کچھ پڑھتے اور پھر ان دونوں کی طرف پھونکتے دیکھا مہاراج مہاراج وہ دونوں ہی چیخ اٹھے اور ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا اور میں نے ہی تم کو اندھا کیا ہے اور اس لیے کہ تم نے اپنے گروہ کی داسی کو بری نظروں سے دیکھا دیا کریں مہاراج دیا کریں وہ رونے لگے گوپال کو ان دونوں پر رحم نہیں آیا اور انہیں گھر سے باہر نکال دیا حالانکہ خود اس نے بھی چندر مہن کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا جس کا وہ چیلہ تھا ان دونوں نے تو رادہ کو بے آبرو کرنے کے بارے میں صرف منصوبہ ہی بنایا تھا اور گوپال تو اس پر بھی عمل کر چکا تھا جس رادہ کو اس نے اپنی داسی بنا لیا تھا اور وہ چندر مہن ہی کی تو داسی تھی جب گوپال کے چیلے چلے گئے تو اس نے رادہ کو ہوش میں لانے کے لیے اس کے موں پر پانی کے چھینٹے مارے اور جلدی رادہ کو ہوش آ گیا تو بہت بڑی بے وکوف ہے گوپال نے رادہ سے کہا جو اب اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی اور تجھے گھبرانا نہیں گیرہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا مگر اسے بہت زور کی بھوک لگی تھی اور اس نے بگوان کی سو گن دکھائی تھی کہ بھاگے گی نہیں رادہ نے اپنی صفائی پیش کی پاگل ہے تو گوپال بولا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوا چل کھانا کھالے بھوکی عورت کو بھوک بلاس بھی اچھا نہیں لگتا اور سینڈر اتار کر میں بستر پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی مجھے واقعی بہت زور کی بھوک لگی تھی اور گوپال مونڈے پر بیٹھ گیا اور رادہ پلنکے سرہانے اب کیسے بیگی بلی بلی بنی بیٹھی ہے رادہ بول اٹھی یہ بیگی بلی ہے نہیں بنا دیا ہے میں نے گوپال نے بتایا اور پھر وہ رادہ کو اپنے دونوں چیلوں کی رودہ سنانے لگا بڑے ہی حرامی نکلے تیرے چیلے اور رادہ نے پوری رودہ سنن کر تبصرہ کیا اور میں نے انہیں تجھ پر بری نظر ڈالنے کی سزا بھی ایسی دی ہے کہ جیون بڑھ ٹھوکریں کھاتے پھریں گی وہ کیسے تو نے انہیں کیا سزا دی دونوں کو اندھا کر دیا ہائے رام اور رادہ کی مو سے بے اقتیار نکلا اور ذرا دیر ہی پہلے وہ جنہیں حرامی کہہ رہی تھی انہیں سے اظہار محمدی کرنے لگی اور بیچاروں کو کبھی عورت نہیں ملی ہوگی تب ہی تو مجھے دیکھ کر للچا گئے اور بڑے مہراج کہتے تھے کہ مرد کو اگر عورت نہ ملے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے اور دماغ کو گرمی چڑ جاتی ہے یاد آنے لگے تجھے بڑے مہراج اور گوپار کے لہجے میں شوکی تھی اب کیوں یاد آئیں گے تو جو مل گیا ہے مجھے اور آدھا ایک عدا سے بولی اور پھر کہنے لگی ہاں میں تجھ سے یہ پوچھنا تو بھول ہی گئی کہ جلدی کیسے لوٹ آیا تیری اور اس بیگی بلی کی طرف سے مجھے چنتہ لگی ہوئی تھی تو بڑے مہراج کی اشرم ہی کا پھیرہ لگا کے واپس آ گیا گوپار نے جواب دیا اور میرا لوٹ آنا اچھا ہی ہوا ورنہ بلی دودھ پیے بینا ہی بھاگ جاتی اور یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا اور پھر ذرا توقف سے بولا تو ایسا کرنا کہ یہ کھانا کھا لے تو اسے کچھ سجا سموار دینا اور تھوڑا سا جیون رس بھی اسے پلا دیا جاتا تو مزہ ہی آ جاتا اور مجھے پہلے خیال نہیں آیا ورنہ بڑے مہراج کی اشرم سے اڑا لاتا رات تو دور ہے ابھی سے تجھے کیوں بیچینی لگ رہی ہے رادہ بولی اس بیگی بلی کو دیکھ کر سنتوش نہیں ہو رہا اور رات کا انتظار کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے گوپار کی آواز آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے کچھ خواب ناکسی ہو گئی اور اس کے سہا کی سیج سجانے کے لیے پھول لیاتا ہوں میرا نہیں تو اس کا تو یہ پہلا ملن ہے اور یہ کہتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور گوپار کمرے سے چلا گیا تو رادہ نے ایک بڑے گلاس میں پانی لا کے تھالی میں رکھ دیا اور میں اس وقت تک کھانا کھا چکی تھی میں نے گلاس اٹھا کر پانی پی لیا اور رادہ کھالی برطن اٹھا کر لے گئی اور میں خواب کسی حلق میں سب کچھ سن اور دیکھ رہی تھی رادہ لوٹ آئی تو اس کے ہاتھ میں تیل کی شیشی اور کنگی تھی اور اس کے علاوہ سنگار کا دوسرا سامان بھی تھا وہ مجھے سجانے سموارنے لگی عجیب عورت تھی اور وہ بھی کہ اپنے مرد کے لیے ایک دوسری عورت کا سنگار کر رہی تھی اس کی نظر میں رشتوں کا شاید مروجہ تصور نہیں تھا اور وہ کسی اور ہی فضاء میں پلی بڑی تھی ابھی وہ میری نوک پلک سوار رہی تھی کہ گوپال واپس آ گیا اور اس کی ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے تھے کچھ ہی دیر میں رادہ نے مجھے اپنی دانست میں دلہن بنا دیا اور سیڈ باہر والے کمرے میں سجائی گئی اور رادہ نے مجھے وہاں نے جا کر بٹھا دیا اور گوپال بھی ساس آئے تھا گوپال یہ تو مٹی کا مادو بنی بیٹھی ہے اور رادہ نے گوپال کی طرح مڑ کر کہا کیا اچھا لگے گا تجھے اس طرح یہ تو خیار ٹھیک ہی کہہ رہی ہے لیکن وہ اپنی بات ادوری چھوڑ کر شاید کچھ سوچنے لگا ارے سوچ کیا رہا ہے تو آخر مرد ہے اور تجھ سے بھار کر یہ کہاں جائے گی معابلہ ادھر دیکھ میری طرف اور گوپال مٹ سے مخاطب ہوا اور میں نے فوراں اس کی طرف نظریں اٹھا دی اور پھر جیسے ہی میری نظریں اس سے ملیں میرے ذہن کو جھڑکا سا لگا اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی خواب دیکھتے دیکھتے جاگ اٹھی ہوں این اسی لمحے چندر مہن کی آواز گونجی اور گوپال اچھل پڑا چندر مہن نے اس کا نام لے کر مخاطب کیا تھا اور چندر مہن نظر نہیں آ رہا تھا صرف اس کی آواز سنائی دی سن گرو گرو ہوتا ہے اور چیلا کتنا ہی بڑھ جائے چیلا ہی رہتا ہے دیکھ لے میں نے تجھے ڈھونڈ ہی نکالا اور دیکھ میں تجھ سے ٹکراؤ نہیں چاہتا اور اب بھی میل میل کرنے پر راضی ہوں بنا تو رادہ کو صدا کے لیے اپنے پاس رکھ لے اور میں تجھ سے کچھ نہیں کہوں گا لیکن مابلہ کو میرے آشر میں پہنچا دے اور میں پتا کر چکا ہوں کہ ابھی تُو نے اسے ہاتھ نہیں لگایا بول کیا کہتا ہے اب تو میں اس کی سیج بھی سجا چکا اور یہ ایک ہی صورت میں آپ کو مل سکتی ہے بڑے مہراغ کہ اس سے میرا بھوگ ہو جائے اور گپال نے صاف جواب دیا تو پھر سنبل اور بڑے مہراغ چندر مہن کی غسیلی آواز آئی معلوم نہیں اچانے گپال کو کیا ہوا کہ وہ چیخ مار کر زمین پر گیرا اور تڑپنے لگا کیا ہوا کیا ہوا تجھے اور آدھا اس کی طرف لپکی اور پھر گپال کا جسم نظروں سے اوجل ہو گیا اور پھر چند ہی لمحے بعد میرے چندر مہن کی چیخ سنائی دی دونوں شیطان ایک دوسرے سے ٹکرا گئے تھے اور شاید چندر مہن خود وہاں پہنچ گیا اور پھر اس کی تصدیق بھی ہو گئی گپال کی آواز میری سماس سے ٹکرائی تھی بھا کہاں رہے ہو بڑے مہاراج میں آ رہا ہوں اور میں نے اس موقع کو اپنے لئے گھنیمہ جانا گپال مجھے اپنے سیر سے بلکل ہی ازاد کر چکا تھا اور میں نے رادہ کی طرف نگاہ اٹھائی تو اس کے چیرے پر ہوایاں اڑ رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ ہو اور اس کا سبب چندر مہن اور گپال کا ٹکراؤ ہی ہو سکتا تھا اور ایسے میں بھلا وہ مجھے کیا روک سکتی اور پھر میں نے کلمے کی بھی تاخی نہیں کی اور موٹ کر دروازے کی طرف بھاگی اور بھاگتے بھاگتے میں نے سینڈل اپنے پیروں میں ڈال لیے سہن عبور کر کے مجھے گھر کے دروائے تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی اور میرے اندازے کے مطابق رادہ نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلی اور پھر وہاں روکی نہیں اور گلیوں کے ایک جار سا تھا جس سے نکل کر میں ایک سڑک پر پہنچ گئی اور وہ کوئی پر حجوم علاقہ تھا سڑک پر خاصا ٹرافک نظر آ رہا تھا اور لوگوں کی آمد و رفت بھی جاری تھی اور میں نے کھالی ٹیکسی کو روک لیا جامعہ مسجد چلو اور میں نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہی کہا اور ٹیکسی وہاں سے روانہ ہو گئی تو مجھے کچھ اتمینان ہوا میں اس علاقے میں خود کو محفوظ نہیں سمجھ رہی تھی حالانکہ اس گھر سے خاصی دور نکل آئی اور جہاں گوپال مجھے قید کا رکھا تھا اگر چندر موہن اور گوپال کے درمیان ٹکراؤں نہ ہو جاتا تو شاید مجھے فرار کا موقع نہ ملتا اور وہاں سے نکل آنے کے باوجود بھی ابھی تک مجھے اپنی رہائی کا یقین نہیں آ رہا تھا میں اپنے خیالوں میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ خاصی دیر میں یہ یاد ہی نہیں آیا کہ میرے پاس ٹیکسی کا قرآن ادا کرنے کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں اور شہزاد کا گھر ایسی جگہ تھا جہاں تک ٹیکسی نہیں جا سکتی جب مجھے یہ خیال آیا تو سوچا کہ ٹیکسی کو کرول باغ لے چلوں اور پھر سوچنے لگی کہ یہ مناسب نہیں اور تنظیم کے کسی ٹھکانے تک ٹیکسی لے جانا کسی بھی طرح مناسب نہیں تھا پھر مجھے بے مجبوری ایک اور ہی ناپسندہ فیصلہ کرنا پڑا لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا جہاں میں مسجد سے خاصے پہلے ہی میں ایک پارک کے قریب میں نے ٹیکسی کو رکوا لیا اور وہاں کے لوگوں کی آمد و رفت کم تھی سنو تمہارے پاس سوار پیکہ کھلا ہوگا میں نے ٹیکسی سے اترے بغیر ڈرائیور کو مخاطب کیا جی اور ٹیکسی ڈرائیور ہیرہ سے بولا اور پیچھے مڑنے لگا اور میں پہلے ہی تیار بیٹھی تھی اور مجھے اسی لمحے کا انتظار تھا مرتبہ جیسے ہی اس کی کمپٹی میری نگاہوں کی زد میں آئی اور میرا ہاتھ حرکت میں آ گیا اور ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ یہ ناروہ سلوک کرتے مجھے افسوس تو ہوا مگر کیا کرتی اور اس کا سوار ڈھلکتے ہی میں تیزی کے ساتھ ٹیکسی کا دروازہ کھول کر اتر گئی اور وہاں سے میں پیدر ہی شہداد کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی قویتہ کمنہ شہداد کے گھر کا پتہ ہی سمجھایا تھا اور اسے مجھے نہ کہا تھا کہ وہ میرے پہنچنے تک وہیں رہے اور چاہے مجھے کئی دن لگ جائیں اور قویتہ ذہین تھی اور مجھے توقع تھی کہ اس نے شہداد کے گھر تلاش کا لیا ہوگا قویتہ کو صبح ہی صبح چندر مہن کی آشرم سے فرار ہونے کا موقع مل گیا تھا اور مجھے اسی لیے امید تھی کہ شہداد اسے گھر پر ہی مل گیا ہوگا اور یوں بھی شہداد کو کام ہی کیا تھا پھر میں نے بھی کچھ دن گھر سے زیادہ نہ نکلنے کی اسے تاقید کر دی تھی اور میں نے قویتہ سے کیا دیا تھا کہ صرف شہداد کو میرے اصل نام کا حوالہ دے اور گھر والوں کے سامنے میرا ذکر ہو تو مجھے رانی کہے اور اس کے علاوہ بھی جو ممکنہ ہدایات ہو سکتی تھی وہ میں نے قویتہ کو دے دی شہداد کے گھر والوں کے سامنے اسے خود کو میرا رشتے دار اور مسلمان ظاہر کرنا تھا اور مقتصر سے وقت میں قویتہ کو میں زیادہ تفصیل کے ساتھ کچھ اور سمجھا بھی نہیں سکی تھی اس کے باوجود گوپال کا خیال میرے ذہن سے نکل گیا کہ وہ دروادے پر پہرہ دے رہا ہوگا اور قویتہ نے یہ مسئلہ خود اپنے طور پر حل کر لیا تھا جو اس کے ذہین ہونے کا ثبوت تھا میں قویتہ کے بارے میں ہی سوچتی رہی شہداد کے گھر تک پہنچ گئی اور قویتہ کو اس روز صبح شہداد کے پاس بھیڑتے ہوئے میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اسی دن شام ہوتے ہوتے خود میں وہاں پہنچ جاؤں گی اور میرے لئے دروازہ کھولے والا شہداد ہی تھا وہ آ گئی اور میں نے اندر قدم رکھنے سے پہلے ہی شہداد سے سوال کیا کہوں جہاں آ رہا شہداد بولا آپ اندر تو آئیں خاتون اور میں سمجھ گئی کہ قویتہ نے اپنا نام جہاں آ رہا بتایا ہوگا اور میں نے اس لئے اتمنان سے کہا ہاں وہی اور پھر میں اندر داکل ہو گئی جی ہاں خاتون وہ تو صبح ہی آ گئی تھی اور اسی وقت سے آپ کی آمد کے انتظار تھا شہداد نے کہا اور میرا انتظار کیوں کر رہے تھے اس لئے کہ جہاں آ رہا نے آپ کی آمد کے بارے میں بتایا تھا اور وہ میرے ساتھ ساتھ گھر کے اندر داکل ہوا دیسے مجھ سے بھی زیادہ سنبل آپ کی منتظر تھے اور میری کان کھا گئی تھی کہ باجی کب آئیں گی اور مجھ پر الزام لگا رہی تھی کہ میں آپ کو لے کر نہیں آتا اور شہداد نے اپنی چھوٹی بہن کا ذکر کیا اور پھر سنبل نے مجھے دیکھ ہی لیا اور آکا لپڑ گئی اور کہنے لگی پتہ ہے باجی میں آپ سے سخت ناراض ہوں اور وہ تو اسی سے صاف ظاہر ہے کہ جس طرح تم آکا لپڑ گئی ہو میں ہنس پڑی معلوم ہے آپ کتنے دن بعد آئی ہیں اور آئندہ آپ روزانہ آئیں گی ہاں اچھا چلو کوشش کروں گی میں نے کہا اور پھر قویتہ کے بارے میں پوچھا کہ جہاں آ رہا کہاں ہے اسی کمرے میں جہاں آپ ٹھہری تھی سنبل نے بتایا پھر تو کمرہ مہمان کھانا بن گیا اور ایک مہمان گیا دوسرا آ گیا میں ہنس کر بولی اس کے بعد دالان میں موجود شہداد کی امی سے کھڑے کھڑے مل کر میں قویتہ کے پاس پہنچ گئی اور شہداد میری ایمہ پر ہی باہر ہی رہ گیا تھا مجھے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر قویتہ کے چہرے پر انتہائی حیرت کے اثار نظر آئے دیوار کے قریب بچھی ہوئی چار پائی کے سرحانے دو کورسیاں رکھی تھی اور قویتہ انہی میں سے ایک پر بیٹھی تھی اور مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی بیٹھو بیٹھو اور میں دوسری کورسی پر بیٹھتے ہوئے بولی وہ بیٹھ گئی تو میں نے پوچھا گھر تلاش کرنے میں تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی پریشانی تو خیر ہوئی تھی مگر پوچھتے پوچھتے پہنچ ہی گئی اس نے بتایا آپ پھر ذرا دھیمی آواز میں معلوم کیا کہ آپ کس طرح وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئیں یہ ایک لمبی کہانی ہے اتمینار سے سناؤں گی فلحال تمہیں میرے ساتھ یہاں سے چلنا ہے کہاں اس نے دریافت کیا آپ یہاں نہیں رہتی کیا نہیں میں نے جواب دیا اور جہاں میں رہتی ہوں وہاں تمہیں لے جا رہی ہوں اور وہاں کوئی اور بھی رہتا ہے آپ کے ساتھ قویتہ نے سوال کیا نہیں میں اکیلی رہتی ہوں اور گھر کے کام کاج کے لیے ایک عورت تھی مگر شاید اب اس کی بھی زورت نہ پڑے ہاں وہ میں سنبھالوں گی اور قویتہ میرے بات کا مطلب سمجھ کر بولی اور پھر پوچھا تو پھر کپڑے بدل کر تیار ہو جاؤں چلنے کے لیے تم کپڑے بدلوں میں ابھی آتی ہوں یہ کہہ کر موٹ کھڑی ہوئی باہر شہداد میرا منتظر تھا اور میں محسوس کر چکی تھی کہ وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے مضرب ہے اور میں اسے ساتھ لے نشست گاہ میں آ گئی یہ لڑکی کون ہے خاتون شہداد نے بیٹھتے ہی درافت کیا مجھے علم تھا کہ وہ یہی پوچھے گا اور میں نے کہا ایک مصیبت زدہ لڑکی ہے جو میرے دشمنوں کی چنگل میں پھنسی ہوئی تھی بہرحال میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں نیا مکان لے لیا کرائے پر بس یوں سمجھ لو کہ بھی لیا اور نہیں بھی لیا اور وہ مکان بھی چھوڑ کر اب کوئی اور مکان لینا پڑے گا نیا مکان بھی میرے دشمنوں کی نظر میں آ گیا اور اس لئے چھوڑنا پڑ رہا ہے اور جب کہیں اتمینان سے رہنا نصیب ہو جائے گا تو پھر تمہیں اپنا ٹھیکانہ دکھا دوں گی اور میں نے جواب دیا اور پھر اسے کچھ پیسے مانگے شہداد نے فوراً اپنے جیب سے پرس نکال کر اس میں جتنے بھی نوٹ تھے میرے حوالے کر دیا اور بولا اور چاہیے تو لاؤں اور مجھے کرول باغ تک پہنچنے کے لئے صرف کرائی کی ضرورت تھی سو میں نے چند روپے لے کر بکیا اسے واپس کر دیئے اور اس کے بعد میں وہاں زیادہ دیر نہیں رکی شہداد کی بہن سنبل نے بہت روکنا چاہا مگر میں نے اسے کسی اور دن آنے کا وعدہ کر لیا اور پھر بھی سنبل نے چائے پلائے بغیر نہیں آنے دیا اور قویتہ اپنے صاحب ایک اٹیچی بھی آشنم سے لے کر آئی تھی اور جس میں اس کا سامان تھا اور شہداد نے اس سے وہ اٹیچی لے لیا اور ہمیں چھوڑنے جب میں مسجد تک آیا اور وہاں سے میں نے کرول باغ کے لئے ایک تانگہ کر لیا اور شہداد واپس چلا گیا میں سفر کے دوران گزرے ہوئے واقعات پر گوھر کرنے لگی اور پہلے کی نسبت حالات اب خاصی حد تک بدل چکے تھے بڑے مہراج چندر مہنکمور سے ٹکراؤ کے نتیجے میں خاصا نقصان اٹھانا پڑا تھا اور اس کا ایک خاص چیلا گوپال جو خود بھی پور اسرار شیطانی قوتوں کا مالک تھا اس کا باغی ہو چکا تھا اور اس کی دستے راست چمپا زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبتلا تھی اس کے علاوہ چندر مہن اپنی دو حسین و نوجوان داسیوں سے بھی محروم ہو گیا تھا اور رادہ کو گوپال لے اڑا اور قویتہ میرے ساتھ تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ چندر مہن ہی نے چمپا کو میرے پیچھے لگایا تھا مگر چمپا خود بھی مجھے نیچہ دکھانے کے درپے تھی اور اب تک پیش آنے والے واقعہ سے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ اپنی آنا اور احساس برتری کی تسکین کے لیے چمپا چندر مہن کے حکام سے بھی تجاوز کرتی رہی تھی اور اس میں چمپا کے گھٹیا کردار کو بہت دخل تھا اس کے علاوہ چمپا میرے خلاف چندر مہن کو انتہائی قدام اٹھانے کے لیے بھی شیع دیتی رہتی تھی اور جب سے میں دہلی آئی تھی چمپا نے ہی مجھے کہیں ٹک کار سکون سے نہیں بیٹھنے دیا تھا اور وہ مجھے کسی نہ کسی چکر میں الجائے رکھتی تھی کچھ اور نہیں تو پولس یا سی آئی ڈی والوں ہی کو میرے پیچھے لگا دیتی تھی اور اس کا مقصد مجھے ذہنی اور جسمانی عذیت پہنچانے کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا تھا اور چمپا کی انہی خبیص حرکتوں کے سبب اغوا ہونے سے پہلے میں نے قرائے پر حاصل کی ہوئے کسی مکان کی بڑے ہوتل میں قیام کا فیصلہ کیا تھا اور ایک ہوتل چھوڑ کر دوسری ہوتل میں قیام مکان بدلنے سے کہیں زیادہ آسان تھا لیکن موجودہ صورتحال میں اس فیصلے پر مجھے نظر سانی کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی اور اب قرائے پر بھی کوئی نیا مکان لے کر رہنا ممکن ہو گیا تھا موسیقا موسیقا